السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے وہ دو چادریں دے دی امام شاقی کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف آگئے علم حدیث حاصل کرتا رہا علم کا نور میرے سینے میں اترتا رہا امام مالک کی صحبتوں میں وقت گزرا جب کئی سال بیٹ گئے اور علوم دینیاں کی تکمیل ہوئی واپس شوق ہوا کہ میں مکہ دل مقرمہ جاؤں اور اپنی بھوڑی ماں کو جا کے ملو جو میری راہیں پھک رہی ہیں جس کی آنکھیں میری راہوں میں بچھی ہوئی ہیں کہتے جب میں نکلا تو لوگوں نے مجھے بڑے ہدایہ دیا یہاں تک کہ کئی اونٹ کپڑوں سے بھر گئے کئی اونٹوں پر غلہ لد گئے کئی اونٹوں پر اشرفیاں تھی اور میں پوری شان کے ساتھ مکہ دل مقرمہ کی طرف روانہ جب میں مکہ کے قریب آیا جو جو میری سواری مکہ تل مقرمہ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے بوڑی ماں میرا کیسے انتظار کرنی ہوگی اور زندگی کے کتنے سال میری ماں نے میری جدائی میں کھاٹے ہیں میں ماں سے ملوں گا کیا عالم ہوگا امام شاہ کی کہتے ہیں جب میں بھی شہر مکہ سے باہر ہی تھا دیکھا کہ میری ماں میری خالہ اور دس بارہ عورتیں مکہ سے باہر میرے استقبال کے لیے کر لیے جب میں نے ماں کو دیکھا فورا میں نے چھلانگ لگائی اونٹ سے اور نیچے اترا ماں کی قدم بوسی کی ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لیل میں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چھوما میرے بدن کے اوپر ہاتھ پیرا اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا میری ماں ایک سمت ایک ریپ کے چیلے پہ بیٹھ گئی مجھے اپنے ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے میری ماں کہنا لگی بیٹا شافی میں نے جب تجھے گھر سے رخصر کیا تھا تو دو یمنی چادریں کل اساس ساتھ ہی گئے میں نے وہ تجھے دیا تھا میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر پارچ لدے ہوئے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفی ہیں لدی ہوئی ہیں میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لئے تو نہیں بیجا تھا میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لئے بیجا تھا امام شاہ کی گئتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا گئے کہا جو بھوکی ہیں انہیں غلہ دیتا جو ننگی ہیں انہیں کپڑے دیتا جو پیادا ہیں انہیں سواریاں دیتا کہتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا راستے میں میرا کوڑا گرا ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا میری جیب میں صرف پندرہ درم رہ گئے تھے میں نے پانچ درم اس کو دیئے میری ماں نے کہا شافی اب بھی ترے پاس پیسے موجود تھے میں نے کہا میری پندرہ درم میں کہا دے دو میں نے وہ پندرہ درم اس کو دے دیئے امام شافی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں دو یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پر پیشان لکھ دی کہا اے اللہ میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقت کیا تھا میرے پاس دو چادریں میری زندگی کا کھل سرمایہ اور اساس آتا بیوہ عورت کے پاس یہی کھل کائنات تھی میں نے تیری رہ میں لٹا دی اے اللہ اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھارا ہے اے اللہ اس شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر لے امام شافی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاوں کر رہا ہوں میری زندگی تیرے پیار کر